ملوڑم میں خوششان دے دار پولیش علیہ السلام کراچی جہاں دیفاع پاکستان کانفرنس جماعت اسلامی کے امیر ملابہ حسن خطاب کر رہے ہیں ہوں گے اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ایک ایسی عبوری حکومت بنائی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو ایسی فیرستیں انتخابی فیرستیں ترقیب دی جائے جس میں بوغس ووٹرز کا اندراج نہ ہو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پھر حقیقت انتخاب کے حوالے سے وہ کمیشن بنایا جائے جو آزاد اور با اختیار خود مختار کمیشن ہو لیکن میرے دوستوں آپ کو ایک بڑی جد جہد کے لیے تیار ہونا ہے اس ملک کے اندر انتخابات جس طریقے سے کرانے کی ساتھ کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اپران اپنے حق میں اور امریکہ کے حق میں نتائج مکنوانا چاہتے ہیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں دھمکی نہیں دے رہا لیکن پیشنگو ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انتخابات ہوئے اور انتخاب کے نتیجے میں عوام کے دکھوں کا مدعوہ نہ ہوا بروچوں کے غموں کو دور کرنے کا موقع نہ آیا اور بروچوں کے ضخم پر فایا نہ رکھا گیا ایسے انتخابات نوے دن سے پہلے پہلے باطل قرار پائیں گے پھر لوگ انقلاب کی طرف پڑھیں گے بھئیوں کے انقلاب کی طرف نقطہ نمر کے انقلاب کی طرف جتو جہد کے انقلاب کی طرف مہادہ اس ملک کا مستقبل اسلامی انقلاب سے وابستہ ہے تبدیلی سے وابستہ ہے آپ سے یہ اپیل ہے کہ بیڑوں کو مبارا نوک کرنے کے لیے سر سے کفن بان کرنے کے لیے جان ہتے نہیں پڑھنے کے لیے فرمن تحریک کو آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تحریک کو آگے بڑھائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب تحامی و ناصر ہو افور کو لہذا استقفر اللہ علی و لکم و لے خائر و بہنے